السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین ہم اپنے چینل ام اے قاسمی پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی حدیث سنانے جا رہے ہیں اگر آپ اس حدیث کو پورا سنتے ہیں تو آپ کے ایمان میں واقعی تازری پیدا ہوگی دوستو اس لئے آج کی ویڈیو کو جو ہے آپ کو پورا دیکھنا ہے اور اس حدیث کو اینڈ تک سننا ہے تو دوستو چلیے حدیث کو شروع کر لیتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کا لباس انتہائی سفید اور بار گہرے سیاہ تھے نہ اس کی حالت سے سفر کے آتار ظاہر تھے کہ جس سے سمجھا جاتا کہ یہ گویا کوئی مسافر ہے اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ یہ مدینہ کا مقامی ہے بہرہان کو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملائے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لئے اس کے بعد اس نے عرض کیا اے محمد مجھے بتائیے کی اسلام کیا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسلام کے عرقان میں سے یہ ہے کہ تم دل و زمان سے یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ذات عبادت وہ بندل کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں نماز عطا کرو رمضان کے روزے رکھو اور اگر بیت اللہ کے حج کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو یہ سندر اس شخص نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہمیں اس شخص پر تعجب ہوا کہ سوال کرتا ہے گویا کہ جانتا نہ ہو اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے جیسے پہلے سے جانتا ہو پھر اس شخص نے عرض کیا مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو ان کے فرشتر کو ان کے کتابوں کو ان کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو اور اچھی بری تقدیر پر یقین رکھو اس شخص نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا پھر اس شخص نے عرض کیا مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندغی اس طرح کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو پھر اتنا تو دھیان میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے پھر اس شخص نے عرص کیا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یعنی اس بارے میں میرا علم تم سے زیادہ نہیں جرس نے عرص کیا پھر مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ باندھی اپنی مالکہ کو جنے گی اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے جن کے پاؤں میں جوتا اور جسم پر کپڑا نہیں ہیں فقیر ہیں بگریاں چلانے والے ہیں وہ بڑی بڑی امارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر وہ شخص چلا گیا میں نے کچھ دیر توقت کیا اور آنے والے شخص کے بارے میں دریافت نہیں کیا پھر آپ نے خود ہی مجھ سے پوچھا عمر جانتے ہو یہ سوالات کرنے والا شخص کون تھا میں نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے آئے تھے